بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پر لے ہم ڈالر کے مطلق کی بات کریں گے بھائی ڈالر جو آج کا ہے وہ آپ کو ساتھ میں میں اس طرف یا اس طرف دکھا رہا ہوں میں دیکھ لیں جی دو سو چھاسی روپے پنتالیس پیسے دو سو ستاسی روپے چار پیسے سے کم ہو کر آج تقریبا ڈالر ساٹھ پیسے کم ہو ہے اور اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے دکھا دوں آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے آج کا اچھتر روپے پینتیس پیسے انڈیا کے بات کریں تو بھائی اکیس روپے پچاسی پیسے بنگلہ دشی ٹکے کے بات کریں تو وہ اٹھالس ٹکے نائنٹی نائن یعنی کہ انہتیس ٹکے بھوڑ رہے ہیں مہتری بینکوں کے حساب سے آپ بتانے سے پہلے آپ کو بھائی اوپن مارکیٹ کا ریٹ آپ کو بتا دوں یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ ریال لاکر ایکسچینج کروانا چاہ رکھے ہیں تو اس وقت بھائی ساڑھے پیسیتر روپے سے چھتر روپے کے اراؤن میں پاکستان میں بھی ریٹ مل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے جی میں پھر بھی پردیسیوں کو وہی میرا مشورہ ہے جی آپ کو وہی مشورہ دوں گا اگر آپ سعودی ریبیا میں ریال روک کر رکھنا چاہ رکھے ہیں فائدہ ہوگا یہ کنفرم بات تھا آنے والے دنوں میں لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے جی کہ آپ پھر بھائی ڈالر لے لیں ڈالر لے لیں ڈالر روک کر رکھیں وہ زیادہ فائدہ ہے ریالوں سے یعنی کہ سعودی بینک سے آپ ڈالر جا کر پرچیس کا سکتے ہیں ریال دے کر پاکستان والا نظام نہیں ہے برحال اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں فوری بینک یعنی کہ بینک جزیرک ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پہ جتر روپ ہے اکامن پیسے دس سترہ اور طےیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر ایسٹی سی پہ کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپ ہے توپن پیسے دس سترہ اور طےесть ریال فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی یعنی کہ راجی بنکی ہم بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ تحریر راجی کا 75 روپے 56 پیسے 10, 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ 75 روپے 90 پیسے ہائی ریٹ ہے ویسٹن یونین کا اور ان کی 10, 17 20 ریال فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 75 روپے 85 پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو بھائی ان کا آج کا ریڈ پہ جتر روپے اسی پیسے ہائی ریٹ ہے ان کا بھی اور ان کی بزاست سترہ اور تیس ریل فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو پجتر روپے چھاسٹھ پیسے ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اور اگر کوئی پیسے کی بات کریں تو کوئی پیسے کا بھائی آج کا ریڈ پجتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے اوبرال بینکوں کے حساب سے بات کر لیں تو بھائی تقریباً پجتر روپے پلس میں ہی ریٹ ہے اور آپ کو پاکستان میں اگر آپ ریال لاکر کینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے ریٹ بتا دیا ہے پھر ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو پردیسیوں کے ایک بات بھائی مشورہ دیتا جاؤں گا جی وہ یہ ہے جی تمام پردیسی بھائی جو خاص کا مجھے ورسپ کے اوپر برابطہ کرتے ہیں بھائی ابھی ریال بھیج دوں یا روک لوں دیکھیں اگر آپ فیملی کو جتنے چاہیے اتنے بھیج دیں بھائی روک کر رکھیں میرا یہ آپ کو مشورہ ہے آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا مثال کا طور پر اگر آپ پانچ ہزار ریال کے بدلے میں ڈالر لے لیتے ہیں تو آپ کو ریال کی نسبت ڈبل فائدہ ہو جائے گا ہاں اگر آپ پانچ ہزار ریال بھی روک کر رکھ لیتے ہیں تو آپ کو بھائی دس پندرہ بیس ہزار روپے تک کا اضافہ ہوگا یعنی کہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں